بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر درود شیف اور قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو وضو کی شرط نماز اور تواف کے لیے ہے یہ دو کام بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے یعنی اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے بھی وضو شرط ہے لیکن اس کے علاوہ باقی نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اور عام حالات میں بھی با وضو رہنا بہت وضیلت کی بات ہے لیکن مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کا نہ ہونا تلاوت میں خلل انداز نہیں ہوگا یہ نہیں کہ آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر قرآن پاک بغیر وضو کے اپنی زبان سے جب پڑھ سکتے ہیں تو دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن ظاہر ہے با وضو پڑھنے میں اور بغیر وضو پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے با وضو دروشی اور قرآن پاک پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے اور پسندیدہ ہے بانسبت بغیر وضو کے لیکن اگر کسی شخص کا وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا اور بار بار ٹوٹتا ہے اور اس کو وضو کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دروشیف نہ پڑھے کہ وضو نہیں ہے تو اب دروشیف قبول ہوگا یا نہیں ہوگا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے یا پڑھنا بہت بیعیدبی کی بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے زبان پاک ہے اب کسی بھی وقت دروشیف کہیں بھی اڑتے بیٹھتے چلتے پھیڑتے لیٹھتے بازار میں گھر میں کہیں بھی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے